فرسٹ لا آف پاور نیور آوٹ شائن یور ماسٹر یعنی کہ جو لوگ آپ کے بوس یا آپ سے اوپر ہیں انہیں ہمیشہ ایسا فیل کرواو کہ وہ آپ سے بہتر ہیں انہیں امپریس کرنے کی کوشش میں اپنی خوبیوں یا کامیابیوں کو کچھ زیادہ مت دکھاؤ کہ انہیں خوف یا کمی کا احساس ہو اپنے ماسٹرز کو ہمیشہ باقیوں سے زیادہ ہوشیار اور بہتر دکھاؤ اور آپ طاقت کی انچائیاں چھونے لگو گے یہ لوگ جیلیسی اور انسیکیورٹی کے ایموشنز کو ٹرگر کرتا ہے جو ہمارے ریلیشنشپ، سوشل سرکل، فیملی اور ایون اس لوگ کی وجہ سے کورپریٹ سسٹم میں لوگ اپنی جوب سے نکال دیے جاتے ہیں پر ہسٹری میں تو بہت سے لوگوں نے اپنی جان تک گوائی ہے نیکولیس فوکٹ، لویس فورٹین جب راجہ تھے یہ ان کے فائننس منسٹر تھے نیکولیس کو شاندار پارٹیز خوبصورت عورتیں اور شائری سے بہت پیار تھا اسی طرح وہ ایک عالی شان زندگی گزار رہا تھا جس کے چلتے سکسٹین سکسٹی ون میں وہاں کے پرائم منسٹر جولس مزارین کی اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اب نیکولیس راجہ کے کافی قریب تھا سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کنگ لویس اسے ہی پرائم منسٹر بنائیں گے لیکن راجہ نے الٹا اس پوزیشن کو ہی ختم کر دیا ایسا ہونے پر نیکولیس کو لگنے لگا کہ وہ سلطنت میں اپنا مقام کھو رہا ہے اسی لیے وہ بادشاہ کو خوش کنے کے لیے ایک ایسی پارٹی رکھتا ہے جس جیسے شاندر پارٹی دنیا نے آج تک نہ دیکھی ہو اور وہ یہ پارٹی اپنا محل واؤ لے ویقومت کے پورا ہونے کی خوشی میں دیتا ہے اب نیکولیس کا اصل مقصد تو راجہ کو ٹریبیوٹ دینا تھا اسی وجہ سے وہ اس پارٹی کا گیسٹ آف آنر راجہ کو بناتا ہے نیکولیس کے پارٹی واقعی لا جواب ہوتی ہے پارٹی میں اس دور کے کچھ مہان لوگ آتی ہیں نیکولیس بادشاہ کے کچھ شاہی دوستوں کو بھی انوائٹ کرتا ہے پارٹی میں ایسے خانے رکھے گئے جو فرانس میں پہلے کبھی نہیں چکے گئے تھے دعوت کے ساتھ نیکولیس نے بادشاہ کے لیے موسیقی کا بے انتظام کیا مولیر اس وقت کا سب سے بیسٹ رائٹر تھا اس نے اس موقع کے لیے ایک ناٹک بھی لکھا جس سے اس شام کو چار چاند لگ گئے اور ڈینر کے بعد نیکولیس خود راجہ کے ساتھ محل کے باگیچے میں ایک چکہ لگاتا ہے جہاں وہ شاندار آتشبازی کا نظارہ لیتے ہیں نیکولیس نے راجہ کے گیسٹ آف اونر ہونے کا پورا فرض ادا کیا اور اس شام پارٹی ختم ہونے پر ہر کوئی نیکولیس کی تعریف کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی شاندار پارٹی پہلے کبھی نہیں اٹینڈ کی تھی پر اگلے ہی دن راجہ کے آدمی نیکولیس کو گرفتار کر لیتی ہیں اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ اس نے سلطنت کے خزانے میں سے پیسے چورائے ہیں دراصل اس پر جو یہ چوری کا الزام تھا وہ اکثر بادشاہ کے لیے اور بادشاہ کی اجازت سے چوری کیا کرتا تھا لویس فورٹین دی سن کنگ ایک گرور اور تکبر والا شخص تھا جو ہمیشہ توجہ میں رہنا چاہتا تھا وہ کسی کو بھی اپنی شان و شکرت میں اپنے سے آگے نکلنا برداشت نہیں کر سکتا تھا خاص کر اپنے فائننس منسٹر کو تو بالکل بھی نہیں اس کے بعد راجہ نے جیان کولبرٹ کو چنا جو پیریس میں اپنی کنجوسی اور سب سے بیکار پارٹیز دینے کے لیے مشہور تھا پر کولبرٹ نے اس بات کا خیال رکھا کہ خزانے سے نکالا گیا ہر پیسہ سیدھے لویس کے ہاتھوں میں جائے اس پیسوں سے لویس نے ایک محل بنایا جو نکلس کے محل سے بھی زیادہ شاندار تھا اور لویس نے وہاں اس سے بھی زیادہ بہترین پارٹیز رکھیں جس پارٹی نے نکلس سے اس کی ازادی چھینی کیونکہ نکلس کو بیس سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور وہ اپنی باقی کی سارے زندگی فرانس کی اس جیل میں گزارتا ہے جس رات نکلس نے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار تماشا پیش کیا اس کا خیال تھا کہ یہ محفل نہ صرف اسے بادشاہ کی نظر میں واپس لائے گی بلکہ اس کے بہترین ٹیسٹ، تعلقات اور لوگوں میں مقبولیت کو بھی ثابت کرے گی اور دکھائے گی کہ وہ ایک بہترین پرائیم منسٹر بن سکتا ہے مگر حقیقت میں ہر نئے تماشے اور مہمانوں کی مسکراہت سے راجہ کو یہ لگا کہ نکلس اس سے زیادہ مشہور ہو رہا تھا اور اپنی دولت کا دکھاوا کر رہا ہے نکلس کی یہ پارٹی راجہ کی گرور کو ٹھیس پہنچا گئی اور اس کی یہ گلتی اسے پرائیم منسٹر کی سیٹ کے جگہ جیل کی چار دیواروں میں لے گئی اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ ہسٹری کی باتیں ہیں آج کل کے دور میں یہ کیسے ممکن ہیں تو ہم نے ٹیکنالوجی میں ایوالف تو کیا ہے پر سائیکولوجیکل لیول پر نیچرلی ہم سب ایک جیسا ہی بیہیف کرتے ہیں جیسے سوشل میڈیا پر لوگوں کا کمپیٹیشن جیلیسی اور ان سیکیورٹی کے ریاکشنز پر اگر آپ اس لاہ کو اچھے سے سمجھ کر اپنی ریال لائف میں اس کو یوز کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اس اگزیمپل کو دیکھتے ہیں سولانسو صدی کے شروع میں اٹیلین ایسٹرونمر اور میتھمیٹیشن گیلیلیو خود کو ایک بڑی مشکل صورتحال میں پاتا ہے اس کو بھی اپنی ریسرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے باقی سائنسدانوں کی طرح بڑے راجاؤں کی مہربانی پر رہنا پڑتا وہ اکثر اپنے انوینشنز اور ڈسکوریز کو ایسے پیٹرونز کو تحفے کا طور پر دیا کرتے تھے جیسے ایک بار اس نے اپنا بنائے ہوا فوج کا کمپس ڈیوک آف گونزاغا کو دیا پھر اس نے کمپس کا استعمال سمجھاتے ہوئے ایک کتاب میڈیسیز کو دی دونوں راجہ اس کی محنت کے لیے شکر گزارتے اور ان کے ذریعے گیلیلیو کو اور سٹوڈنٹس پڑھانے کا موقع بھی ملتا لیکن چاہے ڈسکوری کتنی بھی بڑی ہو اس کے پیٹرونز اسے ہمیشہ تحفے دیتے تھے پیسے نہیں یہ چیز گیلیلیو کو ہمیشہ انسیکیور اور ڈیپینڈنٹ بناتی تھی اس لیے وہ کوئی آسان طریقہ ڈونڈنے لگا اور سولن سو دس میں جب اس نے جوپیٹر کے چاند دیکھ لیے تو اب پہلے کی طرح اپنی ڈسکوریز کو پیٹرونز میں ڈیوائٹ کرنے کے بجائے اس نے اس مردو صرف ایک فیملی کو چنا میڈیسیز جو کہ ایک ایٹیلین بینکنگ فیملی تھی جسے پاور اور پیسے سے جانا جاتا تھا اس نے میڈیسیز کو صرف ایک وجہ سے چنا کوزیمو وان نے 1540 میں میڈیسی فیملی کا ڈائنیسٹی اسٹیبلش کر لیا تھا اور اس وقت انہوں نے جوپیٹر کو میڈیسی فیملی کا سیمبل بنا دیا جوپیٹر جو کہ ان کا سب سے طاقتور خدا تھا اس سیمبل کا مطلب تھا کہ میڈیسی کی پاور صرف پولیٹکس اور بینکنگ تک نہیں بلکہ پرانے روم اور ان کے خدا سے بھی جڑ گئی تھی اب گیلیلیو نے اپنی ڈسکوری میڈیسی فیملی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ کوزیمو وان ان کے راجہ جوپیٹر ہیں اور یہ چار چاند ایک کوزیمو ٹو اور باقی ان کے تین بھائی ہیں جو کوزیمو وان کے اردگرد گھومتے ہیں جیسے جوپیٹر کے اردگرد چار چاند یعنی کہ لوگوں میں اس چیز کو ایسے دکھایا کہ اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے کہ میڈیسی فیملی شہرت طاقت اور نام بنائے اب کوزیمو ٹو اس چیز سے اتنا خوش ہوا کہ اسی سال گیلیلیو کو اپنی راج سبا کا فلوسفر اور میتہ میٹیشن بنا دیا وہ بھی پوری سیلری کے ساتھ جو کہ تب کسی بھی سائنٹسٹ کے لیے بہت بڑی بات تھی گیلیلیو اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ ان کی انوینشنز اور ڈسکوریز کی ان کے ماسٹرز کو کوئی پرواہ نہیں اگر پرواہ ہے تو ان کو باقیوں سے انچا اور بہتر دکھنے کی اور گیلیلیو نے بھی انہیں وہی چیز دی نام اور شہرت جس سے اس نے میڈیسی فیملی کو ایک وہ مقام دیا جو سب لوگوں سے اوپر تھا اس نے نیکولیس کی طرح اپنے ماسٹرز کو کسی بھی طریقے سے کم تر محسوس نہیں کروایا بلکہ انہیں ستاروں کے ساتھ ملا کر اٹلی کے کورٹس میں چمکا دیا یعنی کہ اس نے اپنے ماسٹرز سے زیادہ شائع نہیں کیا بلکہ اپنے ماسٹرز کو سب سے اوپر چمکایا ہر کسی میں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جب آپ اپنے ٹیلنٹس کو دنیا کے سامنے رکھتے ہو تو آپ نیچرلی نفرت جیلسی اور انسیکیورٹیز کو جگاتے ہو جو کہ ہونا ہی ہے لیکن کیا اب ہمیں ہر کسی کی فیلنگز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بلکل نہیں ہم اپنی پوری زندگی دوسروں کے جذبات کی فکر میں نہیں گزار سکتے آپ کو صرف انہی لوگوں کی سپیریورٹی برقرار رکھنی ہے جو آپ کے فائدے کے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں آپ زمانہ تیز ہو گیا ہے تو آپ بلکل ٹھیک ہو کیونکہ آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ زیادہ اٹینشن کے پیاسے ہیں زیادہ جیلسی اور زیادہ انسیکیورٹیز ہیں اس لیے اب یہ گلتی آپ بلکل بھی نہیں کرنا چاہو گے جس سے آپ کے بوس کو نیچا یا انسیکیور فیل ہو اس لیے ایسی جگہ پر اگر آپ ہوشیار ہو تو کم چلاکی دکھاؤ اٹریکٹیو ہو تو کم اٹریکٹیو دکھو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے ماسٹر کی چمک کو دوسروں سے چھپانے والا بادل نہ بن جائیں اگر آپ اپنے ماسٹر کو آؤچین کرنے کے خطروں سے واقف ہیں تو اس لیے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ طاقت صرف انہی کو ملتی ہے جو خود کو جھکا کر اسے اٹھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں نیکولس بھی مزید طاقت کے لیے پرائم منسٹر بنا چاہتا تھا پر اس نے وہ گلتی کی جو کولبرٹ سمجھ چکا تھا کہ اسے کب جھکنا چاہیے اور کب نہیں پریسلہ کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہر انسان کو سپیریئر فیل کروانا ہے اگر آپ کا ماسٹر پاورفل اور سسٹینیبل پوزیشن میں ہے تب اسے انسیکیور فیل کروانا بہت بڑی بے وقفی ہے پر اگر آپ کا ماسٹر کمزور ہے تو اسے آؤٹشین کرنے سے ڈرنانے چاہیے بلکل بھی رحم مت کرو جیسے طاقت حاصل کرتے وقت اس نے نہیں کیا تھا اگر وہ کمزور ہے تو اس کے گرنے کے رفتار کو تیز کرو اور اگر وہ اپنی جگہ میں مضبوط ہے لیکن آپ جانتے ہو کہ آپ زیادہ قابل ہو تو سبر کرو کیونکہ یہ فطرت کا ایک دستور ہے کہ طاقت ایک دن ضرور کمزور ہوتی ہے آپ کا ماسٹر ایک دن ضرور گرے گا اور اگر آپ نے صحیح خیل کھیلا تو اسے پیچھے چھوڑ کر آپ چمکو گے